اسلام علیکم میں ہوں آپ کا شہر ٹیلر گائز کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے آج آپ کے لئے میں نیو ویڈیو لے کر آؤں اس میں آپ کو گلہ بنانا سکھائیں گے گول گلے میں کیسے ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ آپ کو آج بتائیں گے یہ میرے سامنے کپڑا پڑا ہے اس کے اوپر ہم گلہ پریس کریں گے ہم گلہ الٹائیں گے تو یہاں پہ ہم سات انچ اوپر سے گلہ رکھیں گے اس سات انچ نہیں رکھیں گے ساڑھے سات انچ رکھیں گے کہ آدھا انچ ہم نے زیادہ رکھا ہے تاکہ اندر ہم ڈیزائن تیار کر سکیں اس کا ساڑھے سات انچ رکھا ہے یہ گلہ ہم نے کٹ کر کے پہلے رکھا ہوا تھا یہ ہم پریس کریں گے ساڑھے سات انچ پہ پریس کریں گے لیند اس کی ہم نے ساڑھے سات انچ رکھی ہے آٹھ انچ رکھی ہے ساڑھے سات انچ اوپر سے ہم نے کھولا رکھا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو آپ ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ تاکہ جو بھی ویڈیو میں لگا ہوں نئی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ جائے یہ گائز میں نے گول گلہ پریس کر لیا اوپر سے میں نے رکھا ہے ساڑھے سات انچ لینڈس کی آٹھ انچ رکھی ہے سیر سے اسے کٹ کر لیں گے پانی لگا کے اسے پریس کر لیں گے فولڈ کر دیں گے اس کو اس طرح یہ ہم شلٹ پہ الٹا دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح طے لگائیں گے سیدھی سیٹ سے جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں اس طرح ہی آپ نے لگانی ہے اب اس کے اندر ہم نے پٹی لگانی ہے گلے کو تو ہم نے پریس کر دی ہے اس کے اندر ہم نے اریب پٹی کٹی ہوئی ہے بکرم کی اس کو ہم پریس کریں گے یہ بھی اریب کپڑے کے اوپر کریں گے سیدھے کپڑے پہ کریں گے تو پھر وہ نہیں ہوگی یہ فولڈ نہیں ہوگی ہم اسے گلائی میں لے کے آنی ہے ہم نے تو اس لیے ہم نے اس کو اریب کٹا ہے یہ دیکھیں سیدھی سیڈ سے پانی لگا لیں گے تاکہ صفائی آ جائے اس میں یہ دیکھیں سیڈوں سے اسے پیپنگ نے ہم نے گلے پہ پیپنگ یوز بھی نہیں کرنی نہ آئی پیپنگ لگانی ہے ہم یہی کپڑا فولڈ کر کے سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہی کپڑا ہم سیڈ والا فولڈ کر دیں گے اس طرح یہ اس طرح کر کے فولڈ اس طرح کر دیں گے جس طرح کر رہا ہوں اس طرح ہم نے یہ فولڈ کر کے اس کو اس طرح ہم نے فولڈ کر دینا اس کو اس کے اوپر کورنر پہ ہم یہاں پہ سلائی لگا دیں گے یہاں پہ اسے مکمل فولڈ کر دیں گے یہ ہم نے گلہ پشک kep پہ کیا ہوا تھا انگلے اور سوکیں Pat اسے On mister کے اوپر پانی ہے چگل اللہ پہ پاڑے متے دیں گے جو اسوں کو مکمل فولڈ کر دیں گے الٹی سیڈ پہ یہ ہم نے گلہ پرس کر دیا اور اس کو ہم کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں لگا دیا ہے سلائی کے ساتھ رس کی کٹنگ کر کے اس کو کٹ لگا کے ہم الٹا دیں گے الٹی سیڈ پہ ہم نے سیدھی سیڈ پہ لگایا تھا یہ ہم تو الٹا کے سلائی لگا رہے ہیں مگر آپ تو رپائی بھی کر سکتے ہیں سلائی بھی لگا سکتے ہیں ہم نے بیک سیڈ پہ الٹا دیا ہے گلے کو شلٹ کی بیک سیڈ پہ اور ہم سلائی لگا رہے ہیں اس طرح یہ دیکھیں مگر آپ تو رپائی بھی کر سکتے ہیں سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پٹی بنائی ہوئی تھی اس کے کورنر پہ ہم سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھائی ہے پٹی اور اس کے کورنر پہ ہم سلائی لگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے لگا نہیں ہے سلائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایک ایک سیٹ پر لگا دی گئے جی گائز میں نے اب یہ گول گلہ الٹا دیا ہے اور اس پٹی پہ بھی سلائی لگا دی ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو جس کپڑے پہ ہم نے پریس کیا ہے اسی کپڑے پہ ہم اس کے نشان لگا لیں گے اس گلے میں اسی کو ہم نشان اس طرح لگا لیں گے رکھ کے اوپر ہم نے ساٹھے سات انچ رکھا ہوا ہے اور ریڈی گلہ بعد میں بھی ہم نے جب نشان لگایا ہے تو ہم نے چیک کیا ہے اب اس کو ہم اٹھا لیں گے یہ نیچے وہی شیپ آگئی اور اس کو ہم پٹی کو پانی لگائیں گے پانی لگا کے تو اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے تو اس کو ہم اسی گلے پہ یہاں پہ رکھ کے پریس کریں گے اتنے فاصلے پہ رکھ کے اس کو اس کی گلائی لیں گے یہ اس طرح اس طرح اس کی اب گلائی کر رہے ہیں ہم نے نشان لگایا ہوگا ہے نا یہ دیکھیں ہم نے نا یہ اسی نشان کے اوپر یہ پریس کر دے کیوں کیا ہے یہ آپ کو دکھا دوں یہ اب ہم یہاں پہ یہ پٹی لگائیں گے اس طرح ہماری وہی شیپ آ جائے گی یہ اس طرح ہم لگائیں گے اس میں ہم اب موٹی لگائیں گے وہ آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح موٹی لگاتے ہیں یہ ہم نے اسی سیلز پہ بنا دی پٹی یہاں پہ بھی آپ نے اسی طرح نشان لگا لینے ہیں وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی موٹی لگانا سکھاتے ہیں آپ کو یہ ہم ہمارے پاس موٹی ہیں ہم یہ لگا رہے ہیں اب گلے میں اسی پٹی کے ساتھ سائچ کریں گے اس کو اپنے اس طرح موٹی لگانا ہے جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح لگانا ہے آپ نے یہ موٹی کو اٹھانا ہے اس طرح جس طرح میں لگا رہا ہوں بعد میں آپ نے یہ ٹانکہ اٹھانا ہے نا بلکل سیدھا ٹانکو ایک دوسرے کے سامنے ٹانکہ اٹھانا ہے تاکہ موٹی ٹھیک لگے ٹیڑے موٹی نہ لگیں یہ دیکھیں پھر آپ نے پکے کر کے لگانے پھر دوبارہ اسی میں موٹی میں ڈالیں گے اس کو پھر اس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح موٹی لگانا ہے میں نے کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی گائز اس طرح میرا گلہ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے الٹایا اس میں ہم نے پیپنگ یوز نہیں کی یہ دیکھیں کتنا کتنی نیٹنس ہے کتنا پیارا گلہ میں نے بنایا یہ دیکھیں یہ گول گلے میں ہم نے ڈیزین بنایا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تھینکیو گائز اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ